اکان میں ازان دیتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا بھئی تو ہر جگہ آپ کے بندے کی قدم قدم پہ ضرورت ہے آپ نے اکیلے نماز پڑی ایک نماز کا سواب لیا آپ نے رسول کا حکم مانا باجماز نماز پڑی وہی لفظ ہے مگر ستائیس نمازوں کے آپ عقدار ہو گئے تو یہ نماز کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں فلانا کیسے دیکھ لیتا ہے اسے کیسے پتا چل جاتا ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کا نور ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے اتنا کچھ نظر آتا ہے تو جب نبی کی آنکھ کسی کو مل جائے نبی کی آنکھوں کا نور پھر کہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے کہاں تک دیکھ سکتا ہے آدمی پھر پھر تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے دیکھنے کا لہذا جو لوگ اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں ان میں بھی حضرت بارث علی شاہ صاحب کا نام سر فرست ہے کس لیے کہ ان کے دادا جنابی علی نے دس سال کی عمر میں کہا تھا لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ تو آپ نے سات سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ تو اللہ تعالی نے ایسا برتبہ مقام دیا کہ آپ حاج کے لئے تشریف لے گئے وہاں پر عجیب واقعہ ہوا کہ جو بیٹھے میں مجودہ داکو ان کا عزادہ تھا شاہ سعود تو کسی نے کہا یہاں ایک سید آیا کہتا ہے میں سید ہوں وہ پیلے ارام میں کہتا ہے میں نے تباف کعبہ کرنا ہے انہوں نے کہا آرے مارے پیش کرو جب سرکار تشریف لے گئے اس نے ارام دیا سفید رنگ کا وہ پھر پیلا ہو گیا پھر دیا پھر ہو گیا ستر ارام مدرے ستر ارام پیلے ہو گئے وہ ارام رہ گیا وہ کہتا ہے ابھی اس کو اور اس کے فقیروں کو قیامت تک عجیب تک وہ آج پہ آئے وارسی تو وہ پیلا ارام پہن کے آسکتے ہیں یہ بابیوں کے ہاتھ کے لکھا ہو گئے تو ایسے آدمی کے سامنے کرامت دکھانے والا کوئی محمولی آدمی تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا میں نے اپنی دادی جان کی سلام کرنا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے روزے پر تو تشریف لے گئے جاب کہا السلام علیکم یا دادی جان دروازہ کھل اللہ آپ کا وعلیکم السلام کی آواز آئی تو یہ محیر و نقول لوگ ہوتے ہیں اور دیکھر اکبار کا کشیرہ ہزاروں سال لرکس اپنی بے دوری پر ہوتی ہے بڑی مشکلے سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا تو کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جب رسول پاک کی امت کے ولیوں میں عجیب احساب کتاب پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت محیر و دین سید عبدالقادری جلانے گا اور سیازم کو پیدا فرمایا محیر و دین اسی لیے رکھو ہے دین کو زندہ کرنے والے ان کے ساتھ آگے محیر و دین کو کر دیا دین کے سطور مددگار محیر مددگار کو کہتے ہیں حضرت خاجہ کریب نظر نبے لاکھ ہندووں کو بڑی متصف قوم ہے تو آپ نے مسلمان کیا یہ جو ہم سما سنتے ہیں سما کے ذریعے شکیہ کہ یہ لوگ رنگ راک کے دلدادہ ہیں تو اس طریقے سے ہم ان کو یہ سنا سکتے ہیں پیغام تو کافروں کے دیش میں زنکے کی چوٹ پر سنانا من کنتو مولا یہ خاجہ غریب نواز ان کے سلسلے کا کام ہے خاجہ ویر خسروں نے یہ قول گایا ربی فاقر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے لکھتا ہوا ہے من کنتو مولا و فاہلی ایسے دیش میں انہوں نے نام سنایا آئیے لوگ ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو یا علی کیوں کہتے ہو یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ بے وکوف شرک ہے کہ جو کافر لوگ اپنے آتھوں سے مورکیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے ان کو خدا مانتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارا صفایہ کر دی رات کو مورکیوں کا لے کے کھل آرہا صبحانہ پوچھا ہے ابراہیم تو نہیں ہمارے ربوں کا یہ حال کیا کیونکہ تو ہی ان کے بخالف ہے فرمایا اس بھلے سے پوچھو جس کے گھر میں کھڑا رہا ہے میں کہا تمہیں پتا ہے نا یہ بول نہیں سکتا کہتا جو بول نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا جو لفع نہیں دے سکتا رقصان نہیں یہ تمہارا خدا ہے میرا خدا ہے جو مجھے کھلاتا بھی یا پھلاتا بھی یا بیمار ہوتا مجھے شفاہ بھی دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو جناب وارس پاک اس ابراہیم خلیل اللہ اسلام کی نسل سے ہیں خوشدر پشت سید حسنی حسینی مگر جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہنشاہ بغداد کو دیا کوئی ولی کسی پاری پہ چل کے یعنی نبی پاک نے بھی پاری پہ پہنگایا لوگو تو مجھے کیا جانتے ہو سب نے کہا کہ تُو محمد ہے تعریفوں والا ہے تُو صدیق ہے تُو امین ہے تُو سب کچھ بولتے ہیں دار ہے فرمایا جب سب کچھ سیگر کہا تو فی لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا ہاں اسی لئے میں یہاں بلایا تھا پھر مارے جو چوٹے فدا ہیں تو ان کو ایسا کہہ رہا ہے صحیح ہے نا تو یہ ایک نرالہ رنگ حضرت مارس پاک نے اختیار کیا کہ جو مجھے دیکھے گا وہ پہلے پوچھے گا بھی یہ یہ رنگ کیا ہے سنہری رنگ تو سیدھی نظر اس کی سنہری جالی پہ جائے گی جب گندم پاک جاتی ہے اس کا یہ رنگ ہو جاتا ہے بھی پکا ہوا پھل کھاؤ تو اب بھی جس چوک میں آپ جائیں جو بھی بتی شاروں کی لگی ہوتی ہے اس میں تیر رنگ ہوتے ہیں جب حسینی رنگ جلتا ہے صرف حسینی خبردار یہاں سے آگے نہیں جا سکتے تو مگر حسین پاک مردوں سے دربی کرتے ہیں جو مردوں کی جاتی ہیں یہ ایمولنس اس کو کہتے ہیں تو گزر جا تو یہ لوگ مردوں میں بھی رنگ نہیں کہتے ہیں یہ ایسے مردار ہیں یہ لوگ حسین کو اب بھی مردوں کا خیار ہے ابھی چلو مردوں کو جانے دو ایمولنس کے لیے وہ اور درمیان میں اشارہ وارس پاک کا جلتا ہے ٹھیک ابھی ٹھیک ہے تم پہ رنگ ہونے والا پھر حسین کی سبزبتی گوستی آدم کی جلتی یہ لو راستہ بل گیا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ تو یہ سلاسل ایسے نہیں ہوتے مگر سلسلے والوں کو پاس بیٹھ کے اس کو سمجھے سمجھنے کی کوشش کرے مردوں میں کہتا ہے میرے دوستوں میں نے آپ کو کچھ بیعت سنانا میں کہا یہاں تو مردوں پھر مردوں صاحب گلی سکی صاحب ہی سایتی ہے پچھلی بچتا پیچھے مگر چلو کوئی بات نہیں پتا تو ہونا چاہیے کسی کو کہ ہم یہ عرس کیوں کرتے ہیں کیوں مناتے ہیں یہ کہاں سے چلا ہے تو یہ عرس کہاں سے چلا ہے یہ اللہ میں یہاں سے چلا ہے یہ حج پہ جو جاتے ہو اس کا اعترام ہے حج کا تم لفظ لکھو ہے اور جیم ہے کے آٹھ اور جیم کے تین آٹھ اور تین گیارہ تو گیار میں حج سے بھی ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ملہ لگتا ہے رسول خدا کے یہاں جاتے ہو تم محمد لکھ لو محمد کے ایک سو بیانوے ہوں گے کتنے ہوں گے بانوے نو اور دو گیارہ کہتے ہیں یہ دن دس ماہ رات جار میں کیوں ہے وہ حسین کے لکھو ایک سو اٹھارہ تو وہ دس بنتے ہیں حسین کے ایک سو اٹھائیس لکھو وہ گیارہ بنتے ہیں دن دس ماہ رات جار میں ہے تو یہ کوئی کام ایسے نہیں ہوتے صوفیہ اکرام نے بڑی محلت کی اللہ کے ولیوں نے فقیر نام تناندہ باہوت قبر جنادی جیوے ہو یہ تو قبر جیدے یہ تو فقیر کتھو مردہ ڈاکٹر کبار کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اس دنیا کو نبی نے فرمایا قید خانہ دنیا اسیجن المومنین دنیا مومنوں کے لئے کیا ہے سجن ہے یہ قید خانہ ہے تو جو اس سے رہائی پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جناب والا کہتا ہے حکم ہوتا ہے کہ جو پہلی رات کی دولن کی طرح تو سو جاپنے بزر بچار اب ہم نے تمہاری قبر کو کشادہ کر دیا ہے تیری قبر کو جنت کی کیاری میں سے ہم نے کیاری بنا دیا ہے تو صاحب کتاب دو دن سے شروع ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں جی قیامت کاب آئے گی قیامت روز قیامت ہوتی ہے جو اس کے زور جا کے عزب سے کھڑا ہو گیا قیامت قیم ہو گی دو دفی جنت کیا ہو قبر میں جنت قبر میں دو دفی وہ تو ایک دن ایسا ہے جس کو تم یوم قیامت کہتے ہو کہ اللہ کے حضور صاحب نے پیش ہو کے تو اس کے رسول کا جلال و کمال دیکھنا ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا وہ دکھائے گا یہ ہے میرا دوست یہ ہے شفیع المذنبین یہ تمہاری شفاعت کا حق رکھتے ہیں باقی میں نے شفاعت کا حق کسی کو نہیں دیا یہ لوگ کہتے ہیں اپنا نہیں پتا کہ ایسی بخشیاں یہ دوستیاں جنتیاں جنویاں کئے ہیں کس کی بجارہ ہے کس کی اتھارتی ہے اللہ کو بنا اور کوئی شفاعت کا دعویٰ کرے کون کر سکتا ہے پھر ایک ہستی ایسی ہوئی عبدالعق دیر بھی کہا دیا غوث عاظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان امریاء غوث عاظم نے فرمایا کہ میں نے دراؤگا دو دکھ سے کہا مالک سے کہا لسٹ رہ گیا دوستیوں کی حضور آپ نے کیا کرنی ہے کہ میں نے دیکھنا میرے مرید کیا تو کوئی نام شامل نہیں فرمایا اللہ تعالی نے آپ کے مریدوں پر دوست کی آگر ہم کر دیا تو آپ کے مرید کا کوئی نام ہمارے پاس نہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اے میرے مرید درنا اللہ میرا رب ہے اس نے مجھے رفت کا تاعت بنایا ہے مریدی لا تخفاشن فینی اعظوم القاتل اندل کتابی اے میرے مرید درنا اللہ تعالی نے مجھے کیا رتبہ تاعت کیا ہے کہ میں تیری دشمن کا گردن مارنے والا ہوں تجھے اتحار کے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں میرا نام ہی تیرے لیے کافی ہے محمد صاحب کہتے ہیں آزم نے سمت سادہ نامہ جس پڑے آپ پھر پایا سلطان بہو کہتے ہیں بغداد شہر دے میں ٹھکڑے مقصد ایک عرصہ میرا میرا ہوں یہ بڑے بڑے ولیوں نے وہاں گردنیں جو کائی ہیں آلہ حضرت علامہ آئی رسول اللہ بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاتھو سلام اتنے بڑے جید عالم علامہ آپ کے قدم کی کرامت پہ سلام قدم کی کرامت پہ سامنے کہتے ہیں محمد علیہ السلام علیہ السلام کیوں کہ جن کے گھر میں جبرائیر حضور پہ بریلے کے آتے ہیں وہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو مدد کی کفر سے اسلام میں آئے ان پہ اللہ راضی ہے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرق ہے اب اللہ ان سے راضی ہو گیا تم نے راض ہو کر کیا بگار لوگ صحابہ اکرام کا ثمہ کش بگار سکتے ہیں فریٹوں رو جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ایمان سے راضی ہے وہ ملچ لازی ہے جب ان کی صلاح ہوئی آپس میں ہماری دوشی نے کیا کرے گی تو اس لئے جو صحیح اقیدہ سنت والجماعت والا ہے وہ نبی کی آل اولاد سے محبت کرتا ہے صحابہ کا اترام کرتا ہے حدہ شیر پنجابی سنت والے پنجاب چند صدق نال ماندہ نبی دیا یارانو سننے سونا باچے دیا وحبی یا مکارہ دو تو ہی باچے جامنے نہ چوڑی یا چو بھارت پھر جنت بچمانی موجتے بھارت دلدار دنڈا فردبو وی پیر دے کلوندہ دوئے کو وحبی جملوالی روندہ تو صرف خدا کو اگر مانگنے سے دات تو سب خدا خدا ہی کرتے سب اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا جتنا مرضی اس کا نام پکارو جب تک محمد رسول اللہ کا لکھتے سال تمہیں مارتے تو دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے دین اسلام میں داخل ہو گئے تو تم اسلام تیمہ آگئے دین میں زبردستی اس لیے نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ عالمین محبت کرنے والے ہیں وہ صرف ترواروں سے نہیں وہ کام چلا خلق عظیم ہے نبی کا اللہ کا عرش عظیم نبی کا خلق عظیم اللہ کا عرش عظیم محمد کا خلق عظیم اللہ تعالیٰ حضور کو خلق عظیم اتا فرمایا یتیم بچے بھی دیکھ کے آپ سے لپٹ جاتے تھے آپ ان کو کپڑے دیتے تھے کندوں پہ اٹھاتے تھے گھر والوں کو کہتے ہیں ان کو کھانا دو کیوں کہ آپ دلرے یتیم تھے صرف یتیم نہیں دلرے یتیم تو سرکار دواروں سے کہ نسل میں یہ جو لوگ ہوئے ہیں کہ کس لیے ہوئے ہیں کہ ساری امت کے کئی ایسے اولیاء جو صبح تک سبہ لاکھ تک درود پر کے سوتے ہیں تو جس حضور پہ درود ہے تو اس حضور کی نسل سے جو ہوگا وہ کوئی غوث پاک ہوگا کوئی وارث پاک ہوگا کوئی مہین الدین چشتی ہوگا کوئی صابر پاک ہوگا تو پاکوں کی اولاد پاک ہوگی ان کا سجرہ طیب ہے کیونکہ ان کے نانا کا کنمہ طیب ہے جن کا کنمہ طیب ہے ان کا شجرہ طیب ہے تو وہ پاک لوگ ہیں یہ نسبت خاکرہ بار میں پاک شہساد ہی کہتے ہیں پاکوں کے ساتھ پلیتوں کی کیا نسبت ہے تو اس لیے گڑ مڑ مڑ کرو سرکار کا فرمان ہے جس نے ملاوٹ کر دی وہ امیت سے نہیں ہیں تو سب کوئی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں نسل رسول پہ اللہ نے صدقہ رام کیا ان کو نظر نیاز پیش کرو نسل رسول پہ آل رسول پہ اور رمتی جائے جتنا بھی یاو سے تم اللہ واسہ دے سکتے ہو سید کو نظر پیش کرو گا کیونکہ نظر اللہ کی ہے واللہ کے گھر کے یہ معافظ ہے اللہ کی طرف سے متولی ہیں کعبے کے سورہ القریش گواہ ہے قریش خاندان کی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنے گھر کا متولی کس کو کیا خاندان بنیشہ آشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ سے کعبے کی خدمت کا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلح دیا کہ ایک پوترہ جو تھا وہ نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ دوسرا پوتا علی والولی اللہ ولیوں کا سردار اور ان کی نسل آگے شجرہ تو یہ بات جلدی رہی ہے کہ یہ کعبات اللہ کی خدمت کا عبض خدا نے دیا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تم محنت کرو زمین میں محنت کرو گے فال اچھا دے گی اللہ میں محنت کرو گے اس کا بھی تمہیں بہت اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا علم تمہیں جناب والا کرسی پہ بٹھا دے گا کیوں علم وہ چیز ہے جس کے لئے نبی نے فرمایا کہ میں اس کا شہر والی اس کا دروازہ ہے اس لئے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ جج بن کے بیٹھ جاتا ہے کہہ رہا ہے جاؤ چھے مینے سال تین سال اختیار ہو جاتا ہے اس کا پاہ وہ علم کے زور سے اختیار آتا ہے دیالت کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ دو جان کے سردار تھے مکہ کے سردار کا لقب آپ نے ابو جیر رکھا تھا جہالت کا سردار جینوں کا جنہیں کو کچھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ جہالت سے محفوظ رکھے اپنے نبی کا صدقہ اور اللہ تعالیٰ یہ چند توٹے پھوٹے لفر جو ہم نے کہے ہیں آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی تحفیق کتاب فرمائے اور مجھے مزید میند کی تحفیق کتاب فرمائے اگر آپ سنیں تو ہم سناتے سناتے نہیں سکتے ہم پہ جو اصل بوجھ بڑھتا کہتے ہیں ہاں بھئی اتنا کچھ ان لوگوں کو قاد وصل کیا ہوگیا مگر طبیعت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لبی سے کہا تھا کہ تو جو لوگ اللہ کی طرح عذاب کے بوچھتے کہ ان کو پکمبر نہیں سمجھا سکتے اللہ کہتا ہے ان کی آنکھیں ہیں مگر ہم نے ان کو اندھا کر دیا ان کے کان ہیں مگر ہم نے ان کو بیرہ کر دیا کہ سنتے ہیں مگر پتھر ہیں آنکھیں دیکھتے ہیں مگر ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہم نے ان کے آگے پچھے دیوار کھڑی کر دیا اب جن کو اللہ گمراہ کرے ان کو کون راستہ دکھا سکتا ان کو راستہ تب نظر آتا ہے جب وہ فیرون کی طرح ڈھوپنے رکھتے ہیں پھر کہتا ہے اب اس ساتھ تیرے خدا کو ہم نے مان لیا بنیسرہ کی خدا کو مان لیا وہ کہتے ہیں اب غرق ہوتا ہے تو ہو جائے اتنا عرصہ انہیں ماننے نہیں آپ ماننے کا کیا فیدہ اللہ تعالیٰ آپ کو وافتوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رکھے اور آپ کی روزی اللہ کو شادہ کرے کئی دفعہ ملک صاحب ہستے ہیں میں کہتا ہے میں کسی ولی کا کوئی مرید ہے کوئی کسی کا میں بابے کا مرید رکھا دی آزم کا محمد علی جنہ کا ایسا ماں باپ نے چل کے نام رکھا ہے جب مشکل میں بندہ پاس جاتا ہے اللہ بھی کہتا ہے صدقہ دو بلا تال دوں گا پھر اس سوالے کہتا ہے پیسے دو چھوڑ دیں گے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے صدقہ دو بلا تال گئی رشبت دو پھلوستہ دل گئی تالنہ ہی تو بڑی بات ہے اور کیا بطلب ہے یہ کہتا ہے رشبت دے دے دنے دو دو دوز وہ یہی دوزہ دکھا دیتے ہیں دور جانے ہی نہیں دیتے ہیں اللہ نے نمہ کرنے ہوئی کہ کتھو آیا پیسے باستے اللہ تعالیٰ توانو سوکیاں رکھے جی سوالے کوئی سوالے کوئی سوالنا پاپاہا ہماری جی کوئی سوالے پاہتے ہیں وہی سوالے پاہتے ہیں ہاروے بچھت دیں موڑ چھوڑنے لینے شایدہ کہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ اللہ بی کیا دے دوں گا تو پندہ کھے مان بلا سعیانا میک بھی بچار دس دیں گا دستہ دیں گا دنے دیں دیں گا شاہدو جی ختم شریف شروع کرو